اسلام علیکم کیا آلہ آپ سب کا امیدہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں افغانستان کی موسٹ پاپولر ڈش کابلی پلاو پشاور میں بھی یہ ڈش بنائی جاتی ہے پاکستان میں اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور میرے ذہن میں اس ڈش کو بنانے کا آئیڈیا پاکستان کے نیو ڈراما کابلی پلاو سے آیا تو سوچا کیوں نہ میں اس ڈش کو بنا ہوں اور اس کی اریجنل ریسپی جاننے کے لئے میں نے افغانی اور پشاوری چینل کو سرچ کیا یہ بہت ہی سمپل اور کم مسالوں سے تیار کی جانے والی مزیدار شاہی ڈش ہے اس کی اریجنل ریسپی یہ ہے کہ ہڈی والے گوشت کے بڑے بڑے پیسیز کو تین سے چار گھنٹوں تک پکنے کے لئے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی یہنی ہم نکال سکیں اور ایسی یہنی کا ٹیسٹ اور فائدے بھی مختلف اور زیادہ ہوتے ہیں ٹائم کی بچت کی وجہ سے میں نے پریشیر کوکر یوز کیا اور بیس منٹ کے لئے اتنا پکاؤں گی اس گوشت کو کہ نرم پر جائے جی تو اس میں زیادہ مسالیں نہیں یوز کرنے یہ سینیمن سٹیک یہاں کہ دارچینی میں صرف آپ کو دکھانے کے لئے یوز کر رہی ہوں اس میں دارچینی بلکل نہیں جائے گی اس میں یہ صرف تھوڑے سے مسالیں جائیں گے اور اس کی ہم یہنی نکالیں گے بیس منٹ کے لئے ہم نے رکھنا ہے پریشیر کوکرنا اگر ہم کھلی دیکچی میں اگر اس کو رکھتا ہے تو زیادہ بعد تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لیکن میں پریشیر کوکر میں بنا رہی ہوں اور اس کے بعد صرف اس میں نمک ڈالے گا اتنا نمک چاولوں کے حساب سے آپ نے ڈالنا ہے یہنی کے حساب سے پانی کے حساب سے نہیں بلکہ آپ نے چاولوں کے حساب سے آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے چاولوں میں پھر نمک یوز ہی نہیں کرنا جو یہنی میں بھی نمک کرنا صرف وہ ہی چلے گا یہ یاد رکھئے گا اچھا تو میں آپ کو سیمپل سا ایک طریقہ بتاتی ہوں کہ چاولوں کا اور گوشت کا اپنے میورمنٹ ایسے رکھنا ہے کہ جب آپ چاول بن جائے تو آپ کی ہر بائٹ کے ساتھ گوشت کے ریشیں آئیں ہر بائٹ کا اتنا گوشت تھا آپ نے بھیج میں ڈالنا ہے جیسے کہ میں نے سارے تین گلاس چاول میں نے لیا ہے تو میں نے دو کلوں میں نے گوشت لیا ہرڈی کے ساتھ میں نے لیا اس میں کشمش جائے گی اور گاجر جائیں گے باقی میں مسالے اور چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی چاول میں نے بگو کے رکھ دی ہیں اور اب میں سبزیوں کی کٹنگ کر لوں گی اور جو گاجریں ہیں ان کی جولنگ کٹنگ کر لوں گی اور جو میوے ہیں نا کشمش ان کو آپ پانی میں بگو کے تو رکھ دیں گاجروں کی جولنگ کٹنگ میں نے کر لی ہے اب میں ان کو آئل میں فرائے کروں گی ویسے تو بناسپتی گی یا دیسی گی وہ بیسٹ رہتا ہے دیکھیں میرے پاس آلیو آئل تھا تو میں اس میں ان کو فرائے کر رہی ہوں تھوڑی سی فرائے ہوں گی یا کہ سوتے ہم نہیں کرنا ہے اس کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے تو ساتھ ہی میں جو کشمش ہے وہ بھی بیچ میں اٹھ کر دوں گی جیسے ہی وہ کشمش پھولنا شروع ہو جائے گی تو میں ان کو آئل سے نکال لوں گی صرف ایک دو منٹ میں ہم نے گاجروں کو ساتھے کر لیا اب اس میں میں کشمش اٹھ کر دوں گی تب تک جب تک یہ پھولنی جاتی ہے اب میں پلاو کے لیے پیاس جو ہے فرائے کروں گی آلیو آئل میں آپ کے پاس بناس پتی گی ہے تو بیسٹ ہے میں پاس آلیو آئل ہے تو میں اسی میں ہی پیاس کو فرائے کر رہی ہوں زیادہ فرائے نہیں کرنا براؤن بس اسے کرنا لائٹ براؤن کیونکہ پلاو کا کلر ہم نے چینج نہیں کرنا ہے اور آرٹی فیشل ہم نے کلر نہیں دینا ہے پلاو کو اور یہاں دوسری طرف جہنی بلکل تیار ہو گئی ہے جو گوشت ہے اس کے پیسز بلکل نرم ہو گئے ہیں میں ابھی آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے ہم نے گوشت کو اتنا پکا لینا کہ زیادہ بات ہے ہم نے بعد میں اس کو دم پر بھی رکھنا چاہا ہوں تو اتنا بس ہم نے گوشت کو گلان ہے کہ وہ آرام سے الگ ہو جائے ریشہ ریشہ نہیں ہونا چاہیے آرام سے بس الگ ہو جائے نرم ہو جائے گوشت اور پیاس پہ اپنی نظر رکھنی ہے فرائی کرتے ہیں ذرا سا پیاس جو ہے جلا اور پلاو کا کلر حراب پیاس جو ہے وہ سنیری براؤن کلر کے ہو چکے ہیں اب اس ٹائم پہ ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے اور زیرہ ڈال دیں گے زیادہ مقدار میں کنجوسی نہیں کرنی ہے زیرہ ڈالنے میں زیادہ مقدار میں ہم زیرہ ڈال دیں گے اور اب ہم ان کو بھونیں گے تب تک جب تک ٹماٹر جو ہے نا وہ نرم نہیں پار جاتے ہیں گل نہیں جاتے ٹماٹر نرم ہو چکے ہیں تو اب میں اس میں جو گوشت ہے جس کے میں یہنی نکالی تھی وہ ڈال کے تو اس کو بھونوں گی اور یہاں میں نے گوشت کو اچھی طرح سے بھون لیا اور اس کے بعد اب میں اس میں یہنی ڈال رہی ہوں یہنی کی میورمنٹ میں نے اس طرح سے رکھی تھی جو چاول میں نے اس میں یوز کرنی ہے جتنے گلاس اس حساب سے میں نے یہنی کا پانی رکھا تھا اور اب اس میں نمک ڈالنے کے آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہنی میں آ رہی نمک تھا لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے نمک کم ہے تو پھر آپ ڈال سکتے ہو لیکن میں نے نمک بلکل نہیں ڈالا تھا اور اب میں چاولوں کو بیچ میں ڈال رہی ہوں اور اور اتنے ہی مسائلے اس میں ڈالتے ہیں دیکھا کوئی مسائلے نہیں ہیں صرف نمک ہے زیرہ ہے سبزیوں میں کیا ہیں گاجر ہے ٹماتر اور پیاس ہے اتنی سمپل سی ریسپی اور اسے کہا جاتا ہے شاہی ریسپی کابلی پلاو اسے کہا جاتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے حسین چاول جو ہے نا وہ بن کے آئے ہیں پانی ہشک ہو چکے ہیں تا لمبا لمبا چاول ہو گئے نا اور ابھی جب ہم نے دم پہ رکھنا ہے نا چاولوں کو اس ٹائم پہ ہم نے ابھی اس پہ یہ گارنشنگ کرنی ہے کشمش کی اور گاجروں کی کچھ لوگ اس میں میٹھا بھی ایٹ کر دیتے ہیں لیکن میٹھا کیوں ایٹ کرنا کشمش کی اپنی میٹھاس ہوتی ہے اور جب ہم گاجر اور کشمش کو آپس میں فرائے کرتے ہیں تو ان کی مٹھاس اناف ہوتی ہے سو میں نے کوئی چینی نہیں ایٹ کی ہے اور میں نے بریانی یا پلاو کے دم کے لیے ایسے نا موٹے موٹے ٹاول میں نے رکھے ہوتا ہے نیپکین کی بجائے میں ٹاول یوز کرتی ہوں دم لگانے کے لیے تمہیں دیکھا تو یوں دیکھا مصور ہو گئی آنکھیں امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا ملے چینل کو دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ جی